بسم اللہ الرحیم مفتی فاروق اسمت صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا شان صدیق اکبر کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں یارِ غار یارِ مزار ان کا مختصر سا تعرف بیان کر دیں ان کے خاندان کے بارے میں ان کی امتدائی زندگی کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو شجرہ نصب ہے سات واسطوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ سے جا ملتا ہے اور آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو قحافہ والدہ امم الخیر سلمہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندانِ قرائش سے سبحان اللہ اسی کے حوالے سے ایک راہب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ نے کہا میں مکہ کے رہنے والا ہوں تو پھر اس نے پوچھا آپ کس خاندان کے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں قرائش کے خاندان کا ہوں پھر وہ راہب پوچھنے لگا آپ اگر قرائش خاندان کے ہیں تو پھر اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی آخر زمان جب آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے سبحان اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم سے جا ملتا ہے آقا علیہ السلام بھی قرائشی حاشمی ہیں تو آپ کبھی اسی خاندان کے ساتھ تعلق ہے دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے ابتداء میں وہ مسلمان نہیں تھے نون مسلم تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی بھی عبدالقعبہ ابتداء میں رکھا گیا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کا غلام یا عبد کا لانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا مشرقوں کا طریقہ تھا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امتیازی شان ہے آپ کی عمر تقیباً چار سال کی تھی آپ کو بیت اللہ کے ایک بدھ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد گرامی حضرت ابو کحافہ لے کر گئے بعد میں تو یہ شانیں ان کو نصیب ہوئیں کہ آپ کی چاروں پشتے یکے بعد دیگرے نبی عفاق صلی اللہ تعالی عنہ کی صحابی بنی ہے لیکن یہ پہلے کی بات ہے حضرت ابو کحافہ جس وقت بدھ کے سامنے لے کر گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدھ کے سامنے چار سال کا بچہ اسے کیا پتا اسے کیا معلوم ہے لیکن اللہ نے جس کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چننا تھا جس طرح آپ نے کہا وہ یار غاربی ہیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا اسے یہ معلوم ہے صحابیتِ صدیقِ اکبر قرآن کی نص سے ثابت ہے سبحان اللہ جس کی یہ شان ہو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے تو اللہ رب العزت نے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم میں کیلئے چننا تھا ابھی چار سال کی عمر ہے اس بت کے سامنے جا گے اس وقت کہا گے یہ تمہارا سب سے بڑا رب ہے اس کی تم عبادت کرو پوجا کرو تو اس وقت صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ و تعالی نے اس بت سے کہا مجھے بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھلاو جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ و تعالی نے فرمایا میں ایسے معبودوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جو میری بات کو سن نہیں سکتے جو میری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتے تو ایسے بتوں کی اور ایسے معبودانِ باطلہ کی میں کسی طریقے سے بھی عبادت نہیں کر سکتا پھر سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ و تعالی نے کو بعد میں کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ بتوں کی عبادت کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ رب العزت نے چناو کیا سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ و تعالی نے کا سبحان اللہ تو ان کی عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کتنی کم تھی اور یہ کیا ایچ ویلو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً اڑائی برس بعد سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے عام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ عام الفیل کے پہلے سال میں ہوئی تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ وسلم سے کموں بیش دو سال کا عرصہ جو ہے وہ لکھا گیا مختلف اختلاف رائے بھی اس میں موجود ہے لیکن زیادہ مشہور یہی ہے دو یا اڑائی سال کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کم تھی سبحان اللہ مفتی صاحب آپ بتائیے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے القباد کون کون سے ہیں اور ان کو کیوں دیئے گئے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وآلہ رسول اللہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی اس پرگرام کی سارے ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے قبلہ مفتی صاحب اور اتنے اچھے لوگوں کی درمان گفتگو کا اور اتنے اچھا موضوع آپ نے چناؤ کیا حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ہے کہ جن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے عمریں گزر جائیں لیکن خوبیاں مکمل نہیں ہوتی جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے تو صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا تو ہر بندے نے دلیل مانگی خوبابنہ تھا پر آیا تھا کوئی بھی تھا ہر بندے نے دلیل مانگی ہے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جب میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے دلیل نہیں مانگی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں نے فرمایا میرا صدیق اکبر ہے فرمایا جب میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے بغیر دلیل کے فرمایا کہ آپ اگر کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو میں نے مانا کہ اللہ ایک ہے تو صدیق اکبر کی ذات کسی تعرف کی محتاج نہیں اور چند ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں اور سرکار کے وسیلہ سے عطا فرمائی ہیں بنیادی بات ایک ذہن نشین رہے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں اور دین اسلام کی تحقیق کرنے والے ہیں خاص کر صحابہ اکرام کی زواد کے حوالے سے تو ایک بات بنیادی ہے آل سنت و جماعت ہمارے یقیدہ ہے کہ اللہ نے جس صحابی کو آل بیت کو ازواج مدہارات کو جو شانے عطا فرمائی ہیں وہ اپنے نبی کے صدقے عطا فرمائی ہیں اگر سرکار کی ذات اللہ کے ہو جائے تو باقی کسی کی اپنی ذات کی کوئی خوبی نہیں ہے حضور احمد علم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ واحد صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے دوسری روایت یہ ہے حضرت جناب علی المرتضی شہر خدا آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور تیسری روایت یہ ہے حضرت سیدنا خدیجہ تلکبر رضی اللہ تعالی آپ سب سے پہلے ایمان لائے تو حضرت امام عظم ابو عنیفہ نے اس بات کا حل نکال دیا فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر لے کر آئے سب سے پہلے ایمان حضرت علی المرتضی علی کر آئے اور فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت سیدنا خدیجہ تلکبر لائے اور غلاموں میں سرکار کے غلام حضرت عزید آپ اسلام لائے تو یعنی کہ آپ السابقون الولون میں سے بھی سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں اور پھر اشرا مبشرا سرکار نے زندگی میں جن لوگوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ان میں سے بھی پہلا صدیق اکبر ہیں سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے جسے قرآن کی آیت سنائی ان میں سے بھی صدیق وہ بھی صدیق اکبر ہیں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں سرکار علیہ السلام کا جو آہد نبوی ہے حضور کی عمر مبارک آپ کی ساری عمر میں سے کسی بندے نے ایک لمحے بھی سرکار کا ایمان کی آلت میں دیدار کیا تو وہ صحابی ہے لیکن یہ فضیلت کسی صحابی کے نصیب میں نہیں ہوئی کہ اس کی چار کشتیں صحابیوں صدیق اکبر کے والد بھی نبی کے صحابی آپ خود بھی نبی کے صحابی آپ کے بیٹے بھی نبی کے صحابی اور آپ کے پوتے بھی نبی کے صحابی ہیں کوئی ایسا بندہ کائنات میں نہیں جس کی چار پشتیں صحابی ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد جن کا حضرت صاحب نے تعرف کرایا ابو کحفہ آپ کا نام عثمان تھا اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اصلی نام عبداللہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کا اصلی نام عبداللہ ہے لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ جس طرح ہم اور چیزوں سے لوگ نواقف ہیں علماء سے رابطہ نہ رکھنا کتابوں سے اسلام سے دوری ہے تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں میں نہیں معلوم لوگوں کو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ صدیق اکبر وہ ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کا نام خاندان والے رکھتے ہیں فرمایا لکب ان کو جو کنیت ہوتی ہے فرمایا کہ وہ بڑے لوگ دیتے ہیں اور فرمایا لکب اس کا قوم دیتی ہے فرمایا صدیق کا نام بھی میرے رب نے رکھا فرمایا اسے کنیت بھی فرمایا کہ سرکار نے فرمایا میں نے دیئے اور فرمایا کہ جو اس کو اللہ کریم نے اس کی ذات میں خوبیاں رکھی ہیں فرمایا وہ میں نے دعا مانگی ہے تو اللہ نے وہ خوبیہ صدیق اکبر کو عطا فرمائی تو جتنا بھی انسان صدیق اکبر کی ذات کے حوالے سے اور پھر یہاں پر یہ بات ذہن نشین ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی ذات ان کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے ایمان کا حصہ ہے یعنی آل بیت رسول حضور علیہ السلام کے حضور کے ازواج متحرات اور صحابہ اکرام بالخصوص حضور کے خلافہ راشدین جن کے بارے محدیث پارک میں آیا ہے وختار علی میرہم اروان کہ اللہ نے میرے لئے چار کو چن لیا ہے اور چار کے انسے میں بڑی برکت ہیں سرکار علیہ السلام کے جو حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ چار میرے لئے اللہ نے میرے لئے چن لیا ہے تو ان چنے اموں کی تعظیم کرنا چار کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے بیڑا پار فرما دے سبحان اللہ مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا بچمن کیسا گزرا بچمن کے بارے میں آپ نے تھوڑی تفصیل بھی ڈالی ہے تفصیل بھی بتائی ہے ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا آپ کی جوانی کیسی تھی جی سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا جو ہے اس حوالے سے ایک بات پہلے میں ارز کر چکا ہوں سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بچپنا جو ہے بڑی سادگی کے ساتھ اور متدول یعنی کہ اس میں نہ کوئی کسی قسم کی تھاٹ بار اور نہ ہی اپنے آپ کو شہانہ انداز کے ساتھ بلکل آپ نے متدول اپنی زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوانی کا دور جو گزرا ہے اس میں بھی سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ عرب کی گھٹی کے اندر شراب تھی وہ شراب پیتے تھے سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بریوزمہ تھے وہاں عرب کے اندر جب آدمی تھوڑا سا ہوش سنبالتا تھا وہ جو گے کے پیچھے لگ جاتا تھا سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لانت سے بھی چھڑکارہ پانے والی شخصیت تھے سبحان اللہ عرب کے اندر جہاں پہ باقی لوگ اپنے اپنی تجارت کے اندر لگے وہ ہوتے تھے سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقیباً سولہ سال کی عمر میں بعد میں روایات میں چودہ سال بھی ملتا ہے لیکن اتھرنٹک یہ ہی ہے کہ سولہ سال کی عمر میں سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتجارت کا آپ نے جو کام تھا وہ شروع کر دیا تو سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مزشتہ سے پیوستہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کمپلیٹ ہو جائے آپ کو جو ابو بکر کہا جاتا ہے وہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹوں کو جو جوان اونٹ ہوتا ہے اس کو بکر کہا جاتا ہے تو سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کنیت ہے ابو بکر یہ اس وجہ سے مشہور ہوئی کہ ان کے پاس مالے تجارت لے جانے کے لیے کافی جوان اونٹ ہوتے تھے جو آسانی کے ساتھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانے چاہے بچپنا ہو چاہے روکن ہو چاہے جوانی ہو ہر وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ و سلمہ کے ساتھ اکثر لمحات ان کے گزرے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ کاروبار بھی تھا کاروبار بھی تھا اور تکیب انہیں اٹھارہ سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ و سلمہ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تجارت لے کر شام کی طرف جاتے اور ایک مرتبہ آپ مال تجارت لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ کو رات کو رکنا پڑ گیا پڑاؤ کرنا پڑ گیا تو وہاں پہ آپ نے جس وقت ایک کلیسہ تھا اس کا دروازہ کھڑ کٹایا تو اندر سے ایک راہب کے پاس جو خاتم تھا کام کرنے والا اس نے جا کے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہو اور ایک حوایت میں ملتا ہے کہ راہب سے کلام ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو بکر ہے جو آپ کی کنیت مشہور تھی وہی آپ نے بیان کی کہ میں ابو بکر ہوں تو وہ جو غلام تھا وہ واپس آکے اس راہب کو بتاتا ہے کہ آج دروازے پہ جو آیا ہے رات کو رہنے کے لیے اس کا نام ابو بکر ہے وہ چونک پڑتا اب کہتا ہے ابو بکر فورا جاؤ جلدی جلدی جا کے پوچھو کہ یہ آئے کہاں سے ہیں تو وہ خادم جاتا ہے جا کے پوچھتا ہے کہاں سے آئیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے پاک کے آتا ہے آپ کو بتاتا ہے راہب کو کہ یہ جو آنے والی شخصیت ہے یہ مکہ سے آئیں تو وہ پھر کہتا ہے اچھا مکہ سے وہ لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بیٹھتا ہے کہتا ہے جلدی جا کے پوچھ مکہ سے کس جگہ سے آئیں تو پھر واپس آ کے وہ بچہ جو پوچھتا ہے غلام جو تھا اس نے آ کے پوچھا کہ آپ مکہ کس جگہ سے آئیں کہاں وہ خجوروں والی وادی سے پھر وہ لڑکا آ کے بتاتا ہے تو وہ اٹھ کے جس طریقے سے کچھ چلنے کے اپنی تیاری کرتا ہے اس طریقے سے اس نے اپنی تیاری شروع کی اور کہا جلدی جلدی جا کے جاؤ پوچھو کہ کام کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ تجارت کرتے ہیں بچہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ تو تجارت کرنے والے ہیں تاجر ہیں اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو میرے آتھوں کو پکڑو اور مجھے وہاں دروازے تک لے جاؤ وہ راہے اپنے آتھوں کو تھر تھر کامتے ہوئے اور اس کے ٹانگیں وہ کام پر رہی ہیں اور وہ چلتے ہوئے دروازے پر جاتا ہے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کرتا ہے اور لے آتا ہے اپنے کمرے میں بٹھاتا ہے جس جگہ پہ اس نے بعد روایات میں شواہد النبوبہ کے اندر ملتا ہے کہ کچھ تصاویر بھی تھیں جن سے اس نے وہ کچھ تصاویر بھی دکھائیں اور سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لالٹین کو رکھا جو روشنی کے لئے ہوتی ہے تو لیڈ کو اس کتاب کو دیکھتا ہے سواہد کبھی سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو چہرہ اعتر دیکھ رہا ہے کبھی کتاب کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے کبھی مسکراتا جا رہا ہے اور سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہے کہ آج میں نے رات رہنے کے لئے وقت لیا ہے اور یہاں پہ تو میں کسی اور کام کے اندر پھنس گیا ہوں اس نے کہا کہ یہ نشانیاں اور جو جو خوبیاں آپ میں اب پائی جاتی ہیں یہ ساری ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں اور ہماری یہ کتاب یہ بتاتی ہے نبی آخر و زمان جب آئیں گے تو ان کے ساتھی آپ بنیں گے سبحان اللہ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آخری جو نشانی تھی کہا کہ آپ اس طرح کریں اپنے بازو کو اوپر کریں اور بازو پر جو نشان تھا اسے اس نے بوسا بھی دیا اور کہا آپ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے ساتھی بنیں گے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سارا کام اپنا بھول گیا جو مال تجارت اٹھایا تھا وہ بھی بھول گئے اب واپس مکہ کی طرف آتے ہیں جو ہی مکہ میں پہنچے جس گلی میں جاتے ہیں وہاں سے آگئی یہی جو آپ ملتا ہے کہ اے صدیق ابو بکر تجھے پتا ہے تیرے دوست محمد نے اعلان نبوت کر دیا ہے وہ باتیں جو رات تو کلیسہ کے اندر سن رہے تھے آج مکہ کے اندر اپنے دوستوں یاروں رشتداروں سے سن رہے ہیں آخر میں سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ تو سینا میرے دوست محمد کہا ہے بتایا گیا فلان جگہ پہ جبل عبی قبیس کے پاس ایک پتھر کے اوپر چٹان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کو سلمہ تشریف فرمائے تو سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جس وقت وہاں پہ تشریف لے گئے اسی چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا بچمنہ تھا ان کا دل ایک مرتبہ دکھا تو وہ اسی چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ صلی اللہ نے پیچھے سے جا کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے صدیق اکبر کو دلاثہ دیا تھا آج اسی جگہ حضور تشریف فرمائے ابو بکر آتے ہیں جسی طریقے سے جس طریقے سے حضور علیہ الصلا Stream نے دلاثہ دیا تھا اسی طریقے سے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دلاثہ دیتے ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ تعالی کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آقا علیہ الصلای مڑ کے دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو اسلام نے فرمایا کہ تیرے لیے رات والی وہ دلیل کم ہے جو آپ بھی دلیلیں مانتا ہے سیدہ صدیق اکبر عزی اللہ بغیر ہیلو حجت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق رسالت کی صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا سبحان اللہ بہت زبدست مفتی صاحب آپ بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر کے جو دوستی ہے وہ تو قرآن پاک میں بھی آئی ہے اس کے حوالے سے آپ روشن ڈالیں اس پر جی جی بلکل بڑا پیانا سوال ہے مفتی صاحب نے بڑا مفصل تفصیل سے بیان بھی کیا ہے لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بتانا ضروری ہے اور بیان بار بار کرنا ضروری ہے کہ چونکہ جب زمانہ جتنا گزردہ جاتا ہے لوگ سرکار کے زمانے سے جتنا دور ہوتے جاتے ہیں نینے فتنے بھی بیدا ہوتے جاتے ہیں لوگ نینی باتیں میں نکالتے ہیں ایک بنیادی مسئلہ اہل سنت و اجماعت کا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے غیر سے دباتی نہیں تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اجماع امت ہے اس پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ کریم نے بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء اگر کسی ذات کو ٹھہرایا ہے بزمان مصطفیٰ تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور اس کی واضح مثال ہے کہ سرکار کی زندگی میں سترہ نمازوں میں امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے سبحان اللہ یہ رضی اللہ کسی اور کو نہیں ملا بے شک یعنی حضور علیہ السلام کی حیات میں سترہ نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب بھی ایسا کوئی موقع آیا نہ تو حضرت سید و نا صدیق اکبر کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے آگے بڑھیں کوشش انہوں نے کی حالانکہ بلکل جائز اور ٹھیک تھا لیکن اللہ نے شان صدیق اکبر کو زیادہ ہی عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا فرمایا مجھے دین کے لیے مال کی ضرورت ہے اور جو دے گا وہ دن قیامت کو اللہ سے پورا پورا حصہ لے گا سب صحابہ کرام اٹھ کر اپنے منہ گھروں کو تشریف لے گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ یہ سوچے رہے تھے کہ آج میں اتنا کچھ لاؤں گا کہ صدیق اکبر سے زیادہ دعائیں میں لے لوں گا سبحان اللہ بھائی صدیق اکبر ہر دفعہ سرکار سے زیادہ دعائیں لے جاتا ہے آج میں نے سرکار کو زیادہ خوش کر دینا ہے اب جب آپ کو اپنی گھر تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ ہر چیز کے دو عصے کر دیئے ایک گھر کے واسطے ایک سرکار کے واسطے ہر چیز میں کپڑے میں مال میں کھانے میں پہنے کی چیزوں میں گھر کے برتنوں میں حتیٰ کہ اپنی ازادی ضروریات کی چیزوں میں اب جب آپ لے کر آئے نا تو راستے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر بار صدیق اکبر زیادہ دعائیں لے تا تھا آج میں لے لوں گا تو آپ بڑے خوش تھے جب سرکار کے بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ کے پاک نبی نے پوچھا عمر کیا لائے آیا ہے فرمایا یا رسول اللہ آدھا کچھ اہل و یال کے لئے رکھا ہے آدھا میں نے اپنا سب آدھا مال ہر چیز میں سے اللہ کے نبی کے واسطے قربان کرتا ہوں سرکار خوش ہوئے تو اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر بتشریف لائے جب آپ پہنچے آپ نے اپنا سارا جو مال و مطا تھا جو کچھ آپ لائے تھے جو کچھ تھا گھر میں سب لے آئی اب حضرت عمر پاک کو یہ بات نہیں پتا تھا کہ صدیق اکبر یہ کچھ کرنے والے ہیں جب سرکار کے بارگاہ میں سب کچھ پیش کر چکے نا تو حضرت عمر پاک دیکھ رہے تھے کہ بھائی اب ان کے لئے کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صدیق کیا لائے فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لئے لے آیا ہوں آپ کے دین کے لئے لے آیا ہوں فرمایا ابو بکر تیرے اہل و یال کا کیا ہوگا فرمایا میرے اور میرے اہل و یال میرے اور میرے گھر والوں کے لئے خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے سبحان اللہ تو عمر باق نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہر کسی سے جیت سکتے ہیں اور جو صدیق اکبر کا رتبہ اس سے کوئی بڑھ نہیں سکتا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے دیکھیں اللہ کریم نے ہر بندے کو حضور کے جتنے بھی صحابی ہیں ایسی نیرانی شان دیئے ہیں کہ آپ ایک کی اگر سوانے حیات پڑھیں یا ایک کے اوپر آپ تحقیق کریں آپ کہیں گے اس سے بڑا کوئی نہیں دوسرے کو پڑھیں گے آپ کہیں گے اس سے بڑا کوئی نہیں تیسرے کو پڑھیں گے حتیٰ کہ پشت در پشت جو غلام تھے حضرت سیدنا بلال ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں احادیث کریم سے جو ان کے فضیلت بندہ کہتا ہے سب سے بڑے صحابیت ہیں اسی طرح جتنے بھی ہیں تو حضور نے جس کو بھی نوازہ ہے جی بھر کے نوازہ ہے سرکار کی محفر لگی ہوتی حضور علیہ السلام نے پوچھا فرمایا تم میں سے کون ہے کہ فرمایا جس نے آج تحجد پڑے ہو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے سبحان اللہ جب سارے فرمایا بیٹھ جاؤ جب سب بیٹھ کے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ رات کسی میمان نوازی کو میمان کو اپنے گھر ٹھیرا کر میمان نوازی کی ہو حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو آج صبح جب اس نے اللہ کی رضا کے لئے کسی سائل کو کچھ عطا کیا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے تو صحابہ اکرام آپس میں بات کرنے لگے فرمایا کہ اللہ کے کریم نبی نے جتنے بھی سوال کیے ہیں فرمایا کہ کوئی کسی پر کھڑا ہوا کوئی کسی پر صدیق وہ واحد ہے کہ نبی جو بھی زبان سے لفظ ادا کرتا ہے صدیق اکبر اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اب دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہیں حاجیوں کے اپنی فضیلتیں نمازیوں کے اپنی فضیلتیں زکاة دینے والی کے اپنی فضیلتیں جہادی کے اپنی فضیلتیں کاری کے اپنی فضیلتیں اور والدین کے اپنی فضیلتیں عالم کے اپنی فضیلتیں سب کے اپنی فضیلتیں ہیں ہر بندے کو دن قیامت کے علیدہ صف میں کھڑا کیا جائے گا حاجیوں کی علیدہ صف ہوگی نمازیوں کی علیدہ صف ہوگی اس کے بعد سخیوں کی علیدہ صف ہوگی شہیدوں کی علیدہ صف ہوگی نبیوں کی علیدہ رتبہ اور ان کو درجہ دیا جائے گا شہیدوں کا علیدہ ہوگا صحابیوں کا علیدہ ہوگا ہر بندے کو اس کے رتبے کے مطابق جنت کے دروازے سے صدا لگائی جائے گی اگر نمازی ہے بندہ تو جنت سے جس دروازے پر نام اس کا لکھا ہوگا صدا لگائے جائے گا جو رزوان ہے جنت کا جو نگران ہے وہ صدا لگائے گا کہ فلام بندے آجا تو انہیں دنیا میں یہ کیا ہے تیرہ ٹھکانہ یہ آئے ہیں صدیق اکبر واحد ہستی ہے جسے جنت کے آر دروازے سے بلائے جائے گا سبحان اللہ سبحانہ جنت کی جتنی بھی دروازے ہیں وہ منتظر صدیق اکبر کے تو یہ ایک اور بھی آخری بات کہ ضروری نہیں یا ان لوگوں کی ذات جن کو اللہ کریم نے اپنے نبی کے لئے چن لیا ہے جن سے مراد حضور کے چار صحابہ اکرام یعنی چار خلفاء راشدین مادشین حضور نے انہیں عطا فرما دیا جس طرح سرکار خود غنی تھے اللہ نے اپنے صحابہ کو بھی غنی بنا دیا اب کوئی اگر اس میں نہ مانے تو اس میں ان کا کوئی نہیں جاتا حضرت سیدنا پی نصیر دین نصیر شاہ سبحان اللہ آپ کا بڑا پیارہ شعر ہے کہ نام ان کا لب پر آتے ہیں نام آنے سے ابو بکر کمار کا لب پر لب پر پہلوں میں سنایے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب پرگرام کے آخر میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کونسی کتاب سیدھے تیز ابو بکر صدیق کی جو نوجوان کو پڑھنا چاہیے جی اس وقت سب سے زیادہ بیسٹ جو مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور یہ ترجمہ اس کا مل جاتا ہے بہت آسانی دکان سے بھی تاریخ الخلفاء نام ہے تقیباً تمام جتنے بھی مکتبیں ہیں ان سے آسانی کے ساتھ میسر ہو سکتی ہے یہ کتاب اگر اس کا مطالعہ کیا جائے نامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کی رکھی ہوئی اس میں آپ نے مدلل انداز کے ساتھ تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے اور سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر مفتی صاحب آخر میں آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں محبت ہے صدیق اکبر کیلئے کیا کیا ہونا چاہیے سیمینار کا انقاد ہونا چاہیے اور جمعہ میں خاص طور پر اس پر موضوع پر گفتگ ہونے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہونے چاہیے کہ جو اسکول کا نصاب ہے جو اس میں سلامیات پڑھائی جاتی ہے اس پر کم اس کم ایک دو مضمون ہونے چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سوانے حیات پر یا ان کی زندگی کے کوئی ایسا کردار ہونا چاہیے جس طرح تقریباً دو زارے ایک سے پہلے جو کتابیں ہوتی تھیں ان میں ایک واقعہ ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب وہ خلیفہ بنے تو یتیم بچیوں کے لئے جا کر ان کے بکنی بندود دویا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور انہیں خصوصی وظیفہ عطا کیا کرتے تھے اس طرح کے مضمون جو رحمدلی کے ہیں غریبوں کے مدد کے ہیں وہ اگر ہم شامل کریں پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام کی بہادری کے قصے ہیں ان کو اگر نصاب میں شامل کیا جائیں دیکھیں یہ مدارس میں تو اور بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہے وہاں یہ چیز بدرجہ اتم پہلے سے موجود ہے کہ صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے تو یہ جو سکول کا نصاب ہے ان میں پھر اس کے بعد جو کالج کے نصاب کی درجہ بندی کی جاتی ہے پھر یونیورسٹیوں تک ایسے مضمون ہونے چاہیے کہ جن میں حضرت اس سیدنہ صدیق اکبر کی ذات کے حوالے سے اتھنٹک مستند روایات ہوں جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے نام لیا تاریخ الخلافہ کے حوالے سے اس کے بعد یہ تو انفرادی کتاب ہے آپ صیرت رسول کی کوئی بھی کتاب لے لیں اس صیرت رسول کی ہر کتاب میں صدیق اکبر کے کارنامے موجود ہیں تو ان صیرت کی کتابوں میں سے اگر واقعات نصاب میں پڑھائیں جائیں تو یہ سب سے یہ پہلا سٹیپ ہوگا اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ شروع سے ہی بچے کو یہ تعلیم جیزہ صحابہ اکرام کے بارے پھر یہ ہے کہ جہاں اور بہت ساری کمی ہے کہ کوشش کی جائے کہ دین کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ علماء سے استفادہ کیا جائے صرف پروفیسر ہونا کافی نہیں ہے فی زمانہ یعنی کہ اب دیکھیں نا کہیں ایسے مضمون ہیں ریاضی کا پروفیسر ہے وہ اسلام پڑھا رہا ہوتا ہے سمجھائی تو جو لوگ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ان سے استفادہ کیا جائے مدارس میں جو نصاب ہے آپ اس کا اور اسکول کے نصاب کا معازنہ کریں نہ آپ کو زمین اسمان کا فرق نہ ذرائے اس کی وجہ جو مدارس والے نصاب ترتیب دیتے ہیں وہ ایکسپرٹ سے لیے جاتا ہے اس کے مقابلے میں اسکول میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے تو وہ ٹھیک اس سے غلط کہنا غلط ہی ہوگا لیکن اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو اور وہ لکھے کتاب پھر اس کے بعد پھر اس کو پتا ہوگا کہ جی ایمانیات جو ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ذات پر ایمان فرشتوں پر کتابوں پر سرکار کی ذات صحابہ اکرام آلِ بیتِ اطہار پھر ازواجِ متحرات ان کا درجہ کیا ہے تو پھر اگر وہ اچھی کتابوں سے نصاب میں اگر وہ شامل کرتا ہے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے اگر سمینار نہ بھی کریں جو مساجد میں درگاؤں پر صدیق اکبر کی ذات کی حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں اگر ان میں شامل ہو تو یہ زیادہ فائدہ من پھر کوشش کرنی چاہیے یہ اتنی بھی شورا ہے اگر ہمارا کوئی پروگرام کوئی شاعر سن رہا ہے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے علامہ صاحب کی ہم سب کی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ ایک ہاتھ منقبض زندگی میں صدیق اکبر کی لکھ لو یہ مرنے کے بعد کام آئے گی باقی تو منقبض ہم بڑی لکھتے ہیں اپنے پیروں کی بھی لکھتے ہیں لکھنی چاہیے ہیں تو جس طرح اور ہم شیئر بازی کہتے ہیں لوگ اپنے سنم کے لئے پتہ نہیں کتنے کتنے شیئر پڑھتے ہیں تو صدیق کے سرکار کا جو معبوب بندہ اس کے لئے شیئر ایک دو چار لکھ دینا یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے ناظرین اکرام یہ تھا آج کا پروگرام انشاءاللہ ہم شان صدیق اکبر کو پانچ سریز میں پروگرام کریں گے یہ آج کا پروگرام مختصر تعرف تھا انشاءاللہ آپ سب علاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نگے بان